موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزید الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزہی ونفغہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما عادتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان دکٹر مطیو اللہ باجبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار آپ کے سامنے رکھے اور اس کی ابتدا کی آپ کے بچپن سے کہ آپ بچپن میں کس طرح کے کردار کے حامل تھے اور وہی یاد رکھئے جس بچے کو آپ بچپن میں حیاء سکھاتے ہیں وہ حیاء کا ہی پیکر بنتا ہے جس بچے کو آپ بچپن میں گالی سے محفوظ کردار دیتے ہیں وہی کل کو کسی اور کو گالی نہیں دیتا جس بچے کو آپ یعنی بچہ تو وہ آپ کا فیڈ بیک آپ کا بویا ہوا بیج ہے جیسا آپ نے اس کے ساتھ کانٹے بوئے ہیں تو کانٹی ہی ہوگیں گے آپ نے پھول بوئے ہیں تو پھول ہی ہوگیں گے اور یہ ماں باپ کا کام ہے یہ تربیت کرنے والوں کا کام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کے رب نے ہمارے رب نے کی ہے اس لیے آپ کی تربیت تو آئیڈیل ہے ماحول آپ کے اگرچہ اس کے خلاف تھا کلی طور پر ماحول اس کے خلاف تھا لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کردار عطا کیا اور اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھیں گزشتہ پروگرام میں کیونکہ آپ کو یہ کہا گیا انکا لعالا خلق نظیم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائیلہ عامرک آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے اور آپ نے تو نبوت کے مقام پر فائز ہونا تھا بلکہ ختم نبوت پر فائز ہونا تھا اس لیے آپ کی کردار کو تو بدرجہ اتم سب سے اعلیٰ اعلیٰ ارفہ بہترین ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی جیسا کہ ہمیں آپ کے سامنے واقعات رکھے بچپر میں کہ آپ میلے میں جانا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میلے میں جانے سے بچا لیا آپ کے چچا نے آپ کو ایک میلے میں لے جانا چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور اسی طرح سے وہ جو گانہ سننے والی کیفیت تھی اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا بلکہ ایک اور ایسی جگہ پہ تاریخی کروایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ آپ کی پھپیوں نے آپ کو ساتھ لیا اور زبدستی یعنی اسرار کر کے ساتھ لے گئیں اس میلے میں جہاں ان کا بدھ پڑا ہوا تھا اور وہاں وہ اس سب اس کے سامنے ہاتھ لگاتے تھے اور اسرار کیا پش کیا آپ کو دکیلہ گیا کہ آپ بھی ہاتھ لگائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس کے قریب پہنچا اب آپ دل سے تو نہیں چاہ رہے ایسا کچھ بھی لیکن جب آپ اس کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اور اس بدھ کے درمیان ایک بہت بڑا قد سفید روحانی شخصیت حائل ہو گئی اور مجھے اللہ تعالی نے محفوظ رکھا یعنی اللہ تعالی نے آپ کی شرک سے بھی حفاظت فرمائی ہے آپ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو ایسا محفوظ کردار بنانا تھا یہ تو اس ماحول کا اثر تھا جو آپ کو دکیلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اللہ تعالی ان سارے معاملات کے باوجود بھی ان ساری آزمائشوں کے باوجود بھی آپ کو ہمیشہ آپ کا کردار منظہ متحر مبرہ رکھا ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کی کجی سے ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالی نے آپ کو معورہ اور منظہ پیدا فرمایا اور ہمیشہ آپ کے کردار کی حفاظت کی یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اخلاق کا معلم بنانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نرم کیا اللہ نے آپ کو بہایا کردار اتا کیا اللہ تعالی نے آپ کو ایک ایسا انسان بنایا جو کامل ہے اکمل ہے احسن ہے جس کی کوئی مثال دوسری نہیں مل سکتی یہ اللہ تعالی کا آپ کے ساتھ خصوصی فضل تھا جیسے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں ان آیات کو رکھا وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَوْنِ الْأُولَى وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ وَتَغْضَى اللہ تعالی یہاں تین احسان اللہ تعالی اپنے جتاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اپنے نبی کو یاد کرواتے ہیں اللہ تعالی کیا آپ یتیم نہیں تھے اور ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی یعنی یہ احسان اس لیے ہے کہ یتیموں کو اس معاشرے میں پوچھا نہیں جاتا تھا اس معاشرے میں یتیموں کے ساتھ بڑا سخت اور نارواہ سلوک کیا جاتا تھا یتیموں کے ساتھ حتیٰ کہ خود ان کی ماہیں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی ناظرین اکرام ماہیں انہیں ایسے بچوں کو جو بچپن میں جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں ماہیں ایسے بچوں کو منحوس قرار دیتی تھی منحوس خیال کرتی تھی اور اپنا دشمن سمجھتی تھی کہ ان کا شوہر آنے والے بچے کے وجہ سے وہ فوت ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے وہ مارا گیا تو یہ وہاں کا مزاج تھا لیکن رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد تو آپ کی بیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں آپ تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں یعنی بن باپ سے مراد آپ کے والد تو موجود ہی نہیں ہے آپ کے والد تو فوت ہو چکے ہیں پہلے سے فوت ہو چکے ہیں آپ کی والدہ ہیں اکیلی اور آپ کے دادہ ہیں اور آپ کے چچا ہیں اب آپ کو اندازہ لگائی اس بات کا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی والدہ بھی خوش ہیں آپ کے دادہ بھی خوش ہیں آپ کے چچا بھی خوش ہیں پورے خاندان میں اتنی خوشی پائی جاتی ہے اور سردار عبد المطلب نے جب آپ کا نام محمد رکھا تو جو سرداران قریش ہیں روسائے قریش ہیں وہ سردار کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے غالباً اکیقہ جو آپ کے دادہ نے آپ سے آپ کا کیا ہے اور ایک اکیقہ آپ نے خود بھی بعد میں بیست اور رسالت کے بعد خود بھی اپنا اکیقہ کیا ہے ایک اکیقہ وہ ہے جو آپ کے دادہ نے کیا جو دادہ نے کیا اس میں وہ لوگ جب آئے اور انہوں نے ظاہر ہے اس دعوت کو کھایا اور پھر اس میں جو رواج کے مطابق کہا کہ ہمیں اپنا پوتا تو دکھاؤ اور جب دکھایا پوچھا نام کیا رکھا ہے تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں نے نام محمد رکھا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے تعریف کیا گیا زمانے میں جس کی تعریف کی جائے گی یعنی اس جیسی تعریف کسی اور کی انسانوں میں نہیں ہوگی تعریف کیا گیا تو جب یہ نام ان کے سامنے رکھ کے بتایا تو وہ بڑے حیرہ زدہ ہوئے کہ آپ نے محمد رکھا اور بعض تاریخی روایات کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے لیکن وہ بچے جن کا نام محمد رکھا جاتا وہ بچے جلد فوت ہو جاتے یہ تاریخی روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے اس سے ہم تو یہ اخص کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نام صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منتقب فرمایا تھا انبیاء کے نام اس سے پہلے نہیں رکھے جاتے انبیاء کے نام اس علاقے زمانے کے لئے نئے ہوتے ہیں آپ اٹھائیے تاریخی انبیاء کو اور آپ دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام عیسیٰ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام موسیٰ نہیں تھا دعوود علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام دعوود نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام ابراہیم نہیں تھا عدریس سے پہلے ادریس کا کوئی شخص نام نہیں تھا اسی طرح سے شیس سے پہلے شیس کا نہیں تھا نوح سے پہلے نوح کا نام نہیں تھا اور آدم تو یقیناً ویسے ہی اولین اور پہلے ہیں ان کے مقابلے میں کسی کی بات کیا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نام بھی منفرد عطا کرتا ہے تو کچھ تاریخی روایات ایسی ملتی ہیں جس سے یہ بتا چلتا ہے کہ عرب میں شاید اس وجہ سے کیونکہ آپ جو عرب داستانے ہیں یا عرب جو سینہ بسینہ علم چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری ایک نبی آئے گا اور دوسری طرف خود جو عرب عیسائی قبائل ہیں یا عرب یہودی قبائل ہیں ان کے اندر بھی باتیں وہ بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا اور وہ بھی اپنی کتابوں کے حوالے سے بتاتے تھے کہ ایک آنے والا نبی ہے جس کا نام احمد ہوگا محمد ہوگا اور خود قرآن مجید نے حضرت عیسیر اسلام کی تو بشارت بھی نقل کی ہے جہاں آپ کے بارے میں فرما رہا ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِمْبَادِ اسْمُحَ احمد میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کا تعریف کروانے لگا ہوں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی بشارت دینے جا رہا ہوں جس کا نام احمد ہے تو آپ کا نام جو آسمانوں میں معروف ہے وہ احمد ہے اور زمین میں جو آپ کا نام ہے وہ محمد ہے اور ایک اور جگہ پہ حدیث میں آپ نے فرما ہے انہا لی اسمان میرے لیے نام ہیں میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں یہ خود آپ نے نام لیا کیونکہ یہاں پر احمد نام لیا جانا اس سے بعض بدبختوں نے وہ قادیانیت کا جو جھوٹا نبی ہے اس سے مراد لیا کہ ہمارا نام آیا ہے علیکہ اس کا نام غلام احمد ہے احمد نہیں ہے احمد صرف رسول اللہ سلم کا نام ہے تو آپ نے خود فرما انہا لی اسمان میرے لیے نام ہے انا احمد و محمد میں احمد بھی ہوں اور محمد بھی ہوں وَأَنَ الْحَاشِرِ اور میں حاشر بھی ہوں اللَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمَي یا يوم القیامہ جس کے قدموں پر اللہ کا القیامت کو دن سارے لوگوں کو جمع کرے گا وَأَنَ الْعَاقِبِ اور میں آقِب بھی ہوں اللَّذِي رَيْسَ بَادَهُ نَبِيٌ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ نے اپنے نام خود بھی لیے ہیں وَأَنَ الْمَاحِي اللَّذِي يَمْهُ اللَّهُ الْكُفْرَ میں مَاحِی بھی ہوں مَاحِی جس سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاڑا لے گا اور یقیناً آپ دیکھئے آسمانوں میں آپ کا نام احمد انتہائی حمد و سنا بیان کرنے والے اور آپ کا قدار انتہائی حمد و سنا بیان کرنے والا آپ اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے تورمت قدم آہو تشکہ قدم آہو آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے ہیں ان میں زخم آجاتے اتنا آپ اللہ کے سامنے عبادت کرتے اور کیوں کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے یعنی باقی تمام انسان ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائی ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں لیکن انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں معصومان الخطا پیدا ہوتے ہیں معصومان الخطا ہی رہتے ہیں کبھی ان سے گناہ سرزدی نہیں ہوتا تو آپ تو معصوم ہیں آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں آپ اتنی محنت میں شکت کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکونا عبدا شکورا کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو یعنی یہ شکر گزاری کی کیفیت تھی کہ آپ ہر وقت آپ کی زبان مبارک رتب اللسان رہتے ہیں آپ ہر وقت اپنے رب کی تعریف و توصیف میں اپنے رب کی حمد و صناح میں خود آپ ایک اور جگہ اچھاعت فرماتے ہیں کہ میں ستر مرتبہ یا سو مرتبہ اللہ سے استعفار کرتا ہوں تو یہ آپ کے نام تھے آپ محمد ہیں زمانے بھر میں آپ سے بڑھ کر کسی کی تعریف ہی نہیں کی گئی آپ ماہی ہیں آپ آئے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تعلیم نے آپ کی دعوت نے کفر کو ایک طرف لگا رکھا ہے کفر کو مٹا رکھا ہے اور جہاں بھی آپ کی تعلیم آئے گی جہاں بھی قرآن و سنت آ جائے گا جہاں بھی کتاب و سنت آ جائیں گے وہاں تاریخی وہاں کفر رہی نہیں سکتا ہے آپ حاشر ہیں آپ نے دنیا میں بھی حاشر کا کردار ادا کیا ہے اور کل قیامت کے دن آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں گا وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَرِينَ اور میں تمام رسولوں کا بھی قائد ہوں گا اور تمام لوگوں کو تمام امتوں کو میرے قدموں کے پاس جمع کیا جائے گا و یا آپ بلند مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے اس مقام محمود اس چبوترے اس عالی ترین اللہ کے بعد جو مقام ہوگا اس پر آپ جب تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی باقی آپ کی امت اور دیگر امتیں سب یہاں آپ کے قدموں کے پاس ہوں اتنا مقام اور مرتبہ ہے اور آقب آنل آقب آقب تو یہ ثابت کرتا ہے آقب بھی آپ کا نام تھا آقب تو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اللہ ازیلہ سبادہ نبی جن یہ تعریف کی آپ نے خود آقب لفظ آقب کی کہ میں آقب ہوں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا اب آپ انہیں لگائیے سب سے آخر میں آنے والے تو جب آپ نے نام بتایا سرداروں کو کہ میں نے نام محمد رکھا تو انہوں نے تاجب کیا اور تاجب کی میں نے آپ کو یہ ساری داستان سنائی ہے کہ تاجب کرنے کی وجہ کیا تھی کہ تاریخی روایت ملتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے تو وہ بچے مر جاتے تو تاجب اس بات میں تھا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ اس نام کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں اور آپ نے پھر یہی نام رکھ لیا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی فوت ہو چکا اور فوت شدہ بیٹے کی آخری نشانی ہے کہ ان کی پیدائش بھی یعنی رسول اکرم کی پیدائش اپنے باپ کے اپنے والد کے بعد ہو رہی ہے لہٰذا انہوں نے تاجب کیا اور درست بات لگتی ہے کہ آپ نے وہی نام رکھ لیا جو نام پہلے ہی معروف ہے کہ جس نام کے رکھنے سے بچے مر جاتے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ دیکھو تو صحیح میرے پوتے کو یعنی اس کی شکل و شباحت تو دیکھو اس کی حسن و جمال کا عدیدار تو کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ میں اس عظیم اور خوبصورت ترین بچے کا نام محمد نہ رکھوں تو کیا رکھوں یعنی مجھے تو اور کوئی نام اس کے ان کے لیول کا اور ان کو سوٹی نہیں کرتا اتنی عالی شکل و شباحت اتنا حسن و جمال کہ اور کوئی نام جھچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نام رکھا جائے اور پھر سردار عبد المطلب کے اس تجربے نے ثابت کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے بڑے انسان ہیں جو اس کائنات میں جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جس کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنا انبیاء کے لیے بھی لازم ہے آپ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا اور یہ کردار یہ کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کے لیے نبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بیجا گیا اور آپ فرماتے ملیاء اللہ تعالیٰ نے سخت رونی بنا کر بیجا مجھے آسانی آباتنے والا معلم بنایا ہے اور دوسری جگہ فرمائے انما بوست معلمہ لعتمیما حسن الاخلاق کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں معلم کس چیز کا ہوں میں لوگوں کو سائنسز پڑھانے نہیں آیا میں لوگوں کو فلکیات کا علم بتانے نہیں آیا میں لوگوں کو اخلاق سمارنے آیا ہوں اس لیے کہ سب سے وزنی چیز کل قیامت کے دن اخلاق آپ کے معاملات میں عامال نامے میں اخلاق ہیں اخلاق ہیں اخلاق ہیں اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے عقیدے کے بعد سب سے اہم بات اگر کوئی ہے تو وہ کردار ہے اور اگر آپ کے پاس کردار نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں آپ کی مرضی ہے ان عامال کا شاید آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ آپ کا کردار ان تمام عامال کو برباد کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتے تھے گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہاں تک آپ کے سامنے گزارش کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سعانہ کو انہوں نے سخت باتیں کی آپ سے نہ زیبہ باتیں کی نہ روا باتیں کی لیکن مقصد ان کا بھی آزمانہ تھا گستاخی نہیں تھا اور جب آزمائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے گھر لے جاؤ اور اس کو کچھ زیادہ خجوریں بھی دی دینا جو اس نے ہمیں کرزہ دیا تھا اس کرزے سے زیادہ دینا تو جناب عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ سے اس نے بدکلامی کی آپ سے گستاخی کی آپ کا دامن پکڑا آپ کو پریشان کیا اور آپ کے بھڑوں کو تانے دیا اور ساتھ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ بھی دے دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض فرمایا کہ عمر تم نے اسے ڈھنٹا بھی تو ہے یعنی وہ جو خوفزدہ ہوا ہے اس کا کچھ تو بدرہ دو وہ جو خوفزدہ ہوا ہے تمہارے تمہیں دیکھ کر جو خوفزدہ ہو گیا ہے اس کا کچھ تو لٹاؤنا اس کو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ زیادہ دینا اور پھر وہی زید بن سعانہ میں تو آپ کو آزمانے آیا تھا یہ سارا مال بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں اور یہی کردار تھا جو بات میں بطور ایک نبی کے یعنی آپ کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے اور مسلم دے احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ یہودی ملنے آتے ہیں اور آپ یہودیوں کی بدبختی کا عالم دیکھئے یہ ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی مغزوب علیہ نہیں کہا ایسی ان پر غضب نازل نہیں کیا یہ ایسی ایسی بری قوم ہے جس پر اللہ نے پیشمار احسانات فرمائے اور یہ بھی یہ بھی احسان تھا کہ اللہ نے ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان کو یہ پہچان دی کہ یہ آخری نبی سچے نبی ہیں لیکن یہ اپنے حسد کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو جانتے ہوئے بھی اور سمجھتے ہوئے بھی آپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے دیکھیں کسی کافر کا کسی مشرق کا جو شرک کرتا ہے بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کا چونکہ عقیدہ نظریہ بت ہوتے ہیں اس کو سمجھانا کہ نبی کیا ہوتا ہے نبی کیا پیغام لے کے آتا ہے یہ مشکل کام تھا لیکن جو سابقہ شریعتوں کے حامل ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں انہیں یہ بات سمجھانا تو ناممکن نہیں تھا کہ اللہ کے نبی سرسن واقعی سچے نبی ہیں کیونکہ ان کے پاس تو چلے محرفی سہی تحریف شدائی سہی کچھ نہ کچھ الہامی جو پیغام ہے اس کا کوئی حصہ تھوڑا بہت ان کے پاس ہوگا ان کا عقیدہ اگرچہ شرک کے ساتھ مملو ہے لیکن پھر بھی یہ کیتا تو ہے جیسے قرآن نے کہا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ ان سے کہیے کہ آؤ ذرا اس بات پر جمع ہو جاتے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ماننا یہ بات ان کے ہاں اعتراف کرتے ہیں اور آج بھی اگر آپ کسی مسیحی سے کسی عیسائی سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ ایک ہے وہ دو نہیں کہے گا لیکن اس ساتھی ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی خداوند کہے گا اور حضرت جبریل کو بھی کہے گا سیدہ مریان کو بھی کہا ان کو بھی کہے گا یہ اس کا جو اضافہ ہے وہ اسے اس راندہ درگاہ کرواتا ہے اللہ کی ادالت سے ظالین قرار دلواتا ہے اور یہودیوں کو مغذوب علیہ قرار دلواتا ہے یہ رویہ یہ ایسی عجیب قوم ہے یہ نبی کو پہچانتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے ذریعے سے یہ پیغام اترا کہ اے حبیم یہ آپ کو یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہم یہ اپنے آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی انہیں کوئی شک نہیں ہے انہیں یقین ہے کہ اب نبی ہیں لیکن یہ آپ کی دشمنی میں کبھی آپ کو نہیں مانے گے تو یہ گھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب نبی کے گھر آ کر اب انسان یہی حرکتیں کرے اور نبی کے گھر آ کر اب انسان بجائے فوائد سمیٹنے کے برکات دینے کے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے انبیاء کے ساتھ تعلق بنانے کے آ کے کیا کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ آئے اور آپ سے آ کے کہا جب جب ظاہر ہے کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام اسی نے کرنا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم اور ناظرین یہاں میں یہ رکھ کے یہ بات بھی کہہ دوں کہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یعنی ان کے زندگی میں اتنی افرہ تفریح ہوتی ہیں کہ وہ السلام علیکم بھی پورا نہیں کہہ پاتے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور وہی لفظ جو ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور دعا کا سبب ہے وہی جب آپ تیزی میں کہتے ہیں جلدی میں کہتے ہیں بگاڑ کر کہتے ہیں تو وہی آپ کے لیے ہلاکت کی دعا ہوتا ہے السلام علیکم آپ دیکھیں گے یہاں بھی بہت سارے لوگ اسلام کو حضف کر جاتے ہیں یا وہ سلام علیکم یا اسی طرح کا کوئی اور بگاڑ کے صحیح جو سلام ہے وہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یا آپ اضافہ نہ بھی کرنا چاہیں تو السلام علیکم بھی کافی ہے اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو یہ جتنی جتنے آپ اضافے کرتے ہیں لفظوں کے اتنی نیکی آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا یہ ان کے لیے خلا تھا ان کے لیے خوفناک کیفیت لیکن کیسے لوگ ہیں وہ گھر آئے ہیں اور آکے کہتے ہیں السلام علیکم یعنی آپ پر ماذا اللہ استغفراللہ موت واقع ہوگا یہ بدعا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وَعَلَيْكُمْ آپ نے کافی شافی آپ نے نہیں کہا وَعَلَيْكُمْ السَّامِ اللہ تم پر بھی موت آئے نہیں ایسا نہیں آپ نے بڑے جامع کلام کے ساتھ وَعَلَيْكُمْ کہا کہ جو تم نے کہا ہے جو بھی تم نے میرے بارے میں سوچا کہا ہے وہی تم پر لٹاتا ہوں وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی ایسا ہی ہو جو تم نے مجھے کہا ہے اتنے میں حضرت عیشہ رضی اللہ وہاں موجود تھی وہ بول پڑے ہیں اور وہ کہتی ہیں یہودیوں کو مخاطب کر کے اسلام عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَزِبَ عَلَيْكُمْ اللہ تم پر بھی موت نازل فرمائے تم بھی مر جاؤ تم پر بھی اللہ اپنی لانت فرمائے تم پر بھی اللہ اپنا غضب فرمائے اب یہ کسی صورت بھی آپ کے لئے برداشت کے قابل نہ تھا لہذا آپ نے اپنی سب سے چہتی بیوی کو بھی روک دیا محل نیا عائشہ عائشہ روک جائیے آپ یہ بات نہ کریں آپ میں نے ان کو جواب دے دیا عَلَيْكُمْ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں نے آپ کے لئے کیا کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے آپ اسے چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اسے محبت کرتے ہیں اور اس پر کوئی آکے موت کی بددوائیں کرے تو آپ یقیناً آپ کے بچے کو کوئی بددوائے دے تو آپ بھی جوابی بددوائے دیں گے آپ کے والد کو کوئی بددوائے دے ماں کو کوئی بددوائے دے تو آپ بھی یہی کریں گے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ نے ان سے کہا السلام علیکم و لعنکم اللہ و غذب علیکم اللہ تم پر اپنا غزب ناظر کرے تم پر لانت کرے تم پر موت آئے تو حضرت عائشہ کو رسول پاکس نے فرمایا محلن رک جاؤ ٹھہر جاؤ نرمی کرو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اب چونکہ انہیں غصہ تھا فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے آپ کے لئے کیا کہا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا میں نے کوئی جوابی سخت بات نہیں کی جوابی بہت کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے بدرہ نہیں لیا انتقام نہیں لیا بلکہ میں نے سمپل آسان سادہ ساتھ جواب دے دیا وہ علیکم جو بھی میرے لئے مانگتے ہو اللہ تمہارے لئے کر دے تو یہ بھی تو دعا ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہمیشہ گالی سے دور رکھا تو آپ باتوں کو جب خاص انداز سے دہراتے تو صحابہ متوجہ ہو جاتے ہیں آپ نے تین مطلب فرمایا خاک علود ہو اس شخص کی ناک تو لوگ متوجہ ہو گئے کہ بہت کوئی اہم بات آپ کہنے لگے آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک علود ہو من سبب لیوالدیہی جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے صحابہ نے بڑے تاجب کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون بادبخت ہے جو اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو آپ نے فرمایا جب کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے جن کے وہ لائک نہیں ہوتی یعنی وہ اس گالی کے مستحق نہیں ہوتے تو پھر یہ گالی لوٹتی ہے اسی کے ماں باپ کی طرف گویا یہ آپ نے تربیت فرمائی ہے کہ گالی نہ دو تمہیں ظاہر ہے غصے میں تم گالی دیتے ہو لیکن جو سامنے مخاطب ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہیں وہ اس لائک نہیں ہیں یعنی ان کو گالی دینے کا جواز نہیں ہے تو جب تم گالی دیتے ہو ظلم کرتے ہو تو یہ ظلم تمہارے گھر لوٹتا ہے گالی تمہیں جاتی ہے واپس اپنے اور جو شخص گویا دوسروں کو گالی دیتا ہے دوسروں کی ماں و بہنوں کو گالی دیتا ہے اصل میں وہ اپنی ماں و بہنوں کو گالی دیتا ہے اور اپنی ماں و بہنوں کو گالی دینے والا کس قدر اخلاق سے گرا ہوا شخص ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنی بہن کو گالی دے اس لئے آپ نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اللہ اس کی ناک کو خاک علود کرتے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت پائی تھی اور وہی تربیت آپ کے کردار سے جھلک رہی ہے آج ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو اس کا اظہار کرتے ہیں اس کے دعوے کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں کیسے کیسے لوگ حتیٰ کہ مذہبی تقدس رکھنے والے اور مذہبی طور پر نمائندے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ یہ گالی جو ہے معاذ اللہ استقفراللہ قرآن میں ہے اور یہ گالیاں جو ہیں وہ حدیث میں ہیں ان لوگوں کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے جو قرآن کے ساتھ گالیوں کو منصوب کریں آپ تو فرما رہے ہیں جو گالی دیتا ہے اصل میں وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کا پیکر ہونے کے باوجود کسی کو گالی دے سکتے ہیں یہ ہے وہ پہلو جو ہمیں اپنی صیرت میں لانا پڑیں گے اس لیے کہ آپ معلم میں اخلاق بن کر آئے ہیں اگر آپ سے ہم نے اخلاق ہی نہیں سیکھا آپ سے ہم نے عقیدہ ہی نہیں سیکھا تو ہم نے آپ سے کیا سیکھا ہے ایک امت نے ایک امتی کا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے سیکھتا ہے اپنے نبی کا وہ اپنے نبی سے ایک ایک بات کو لیتا ہے اخذ کرتا ہے ان کی اتباہ کرتا ہے ان کی اطاعت کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کفار یہ گواہییں دیتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کبھی کسی کو برا نہیں کہا کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اور کس قدر آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے کیا کوئی قصر باقی رہ گئی کیا کوئی حد باقی رہ گئی تھی آپ کے ساتھ جو سلوک انہیں نے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ یہ جو تم ان کے لئے نرم ہو نا صحابہ کے لئے بھی رحمت کے لئے بھی تو یہ ہم نے آپ کو بنایا یا ہم نے اپنی قاحمت سے گویا اللہ تعالیٰ یہ احساس کروا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا کردار اس قدر شاندر بنایا ہے کہ آپ نرم دل بنائے گئے ہیں اور اگر آپ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ آپ اگر سخت دل ہوتے تو اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخت دلوں کے قریب لوگ نہیں جمع ہوتے تو یہ قوم اس طرح سے آپ کے پاس جمنہ ہوتی قوم اس طرح سے والہانہ پن کتنا والہانہ پن تھا کہ عربہ بن وسعود سقفی نے آپ کے بارے میں دیکھ کر بتایا تھا سلاح حدیبیہ کے موقع پر اور مکہ والوں سے کہا تھا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے کسی کو زمانے بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے طاقت اور سبح سداروں کو دیکھا ہے لیکن ایسے مناظر میں نے نہیں دیکھے کہ وہ وضو کریں کلی کریں پانی ڈالیں اپنے ہاتھوں پہ جسم پہ اور وہ پانی زمین پر نیچے نہ گریں بلکہ اس کو لینے کے لیے سینکڑوں ہاتھ آگے بڑھتے ہوں وہ اگر تھوک دیں تو ان کا تھوک مبارک جو ہے ان کا لعاب مبارک جو ہے وہ زمین پہ نہیں بلکہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ پڑتا ہے وہ اپنے ہاتھ اور چہرے پہ مل لیتا ہے نبی پاک اسلام کے لعاب میں بھی برکت ہے شفاہ ہے نبی پاک اسلام کے لعاب میں اللہ کی رحمت شامل ہے یعنی عدب اور احترام اور محبت اور تعلق بتایا تھا عربہ بن وصول صحفی نے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس طرح سے وہ ان کے صحابہ آپ سے والہانہ محبت رکھتے ہیں تو ان باتوں کو سمجھئے کہ آپ کا کردار کس قدر شاندار تھا آپ کے کردار کو اللہ تعالی نے تعمیر فرمایا اس قدر نرمی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سننا یقیناً بڑا آسان لگتا ہے لیکن کاش ہمیں ان چیزوں کی حقیقت کا ادراک اور احساس ہو جائے کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے سمامہ بن اصال اب یہ حاکم یمامہ ہے یا بہرین کا حاکم ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخترین ناکد اور دشمن ہے اور مکہ والوں کا حلیف بھی ہے ان کا دوست بھی ہے لہٰذا یہ مدینہ کے آس پاس سے کہیں سے پکڑا گیا یہ تاریخ میں نہیں ملتا یا صرف میں نہیں ملتا کی کس کام کے لیے آیا تھا بعض لوگوں نے مختلف اندازے اور مختلف قیاس لگائے ہیں بہرحال یہ پکڑا گیا پکڑ کے لائے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطابق اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھیا گیا تاکہ یہ آنے جانے والے لوگوں سے ملے ان سے قرآن سنے ان سے باتیں کرے اور یہ آدمی ہدایت پا جائے آپ نے اس کو یہاں اس مقصد سے رکھا تھا تو آپ اس سے پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے سمامہ حاکم بھی تھا ایک ریاست کا اور پھر مکہ والوں کا دوست بھی تھا اور نبی پاک اسلام سے جو ہے اس دور میں وہ انتقام اور نفرت کا اظہار بھی کرتا اور آپ کے لیے بڑے سخت چملے کہتا کہ مجھے اگر چھوڑ دوگے تو ظاہر ہے اس کا تم بدلہ پاؤگے اور اگر مجھے قتل کروگے تو بدلہ لیا جائے گا اور میں مجھے مدینہ سے کوئی شہر میرے نظر میں اس شہر سے زیادہ مبغوظ نہیں ہے یعنی مجھے اس سے زیادہ نفرت کسی اور شہر سے نہیں ہے یہ وہ مسجد نبی میں کہہ رہا ہے اور مسجد نبی مدینہ میں ہے اور مدینہ آپ کے زیرنگی ہیں آپ حاکم ہیں مدینہ کے اور آپ صحابہ آپ کے ایک اشارے پر اس کی کزن کو اتار سکتے تھے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوری دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی مبغوظ نہیں یعنی مجھے سب سے جو ناپسندیدہ معاذ اللہ چہرہ ہے وہ آپ کا چہرہ لگتا ہے یعنی اس قدر سخت جملے تھے اس کے تکلیف دے باتیں تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کے چل دیتے پھر اگلی نماز میں اس سے حال آوال پوچھتے وہ پھر اسی طرح کے جملے کہتا اسی طرح اسی طرح اور آپ نے کچھ دن اس کو قید رکھا اور پھر صحابت فرمایا کہ اس کو آزاد کرتو یعنی یہ راہ راست پر نہیں آنا چاہتا تو اس کی مرضی اس کو آزاد کر دیا گیا سمامہ جب مدینہ کے جوار میں گیا یعنی مدینہ کے اس سے باہر نکلا تو اسے یہ احساس اس احساس نے گھیر لیا کہ اگر یہ بادشاہ ہوتے اگر کوئی حکومت کے حریص ہوتے ہیں تو جو میں نے ان کے سامنے کیا ہے وہ مجھے قتل کروا چکے ہوتے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ یقیناً نبی ہے لہٰذا اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا پھر ان کی محبت کا آپہ نازل گئی ہے کہ یہ سمامہ جب اپنے حاکم اپنے یمامہ میں واپس جاتے ہیں اپنے علاقے میں واپس جاتے ہیں تو جاتے ہی مکہ والوں کا غلہ جو حاکم اپنی یمامہ کی طرف سے آتا ہے حاکم بحرین کی طرف سے آتا ہے وہ غلہ بند کر دیتے ہیں اور مکہ والوں کے بچے بھوکے مرنہ شروع ہو جاتے ہیں پھر مکہ والے نبی پاک اسلام کو اپروچ کرتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سمامہ بن اسال سے کہہ دیجی کہ ہمیں غلہ دے تو اور آپ نے سمامہ کو لکھا کے ان کو غلہ دے دو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کرنے والا اسی طرح شدید محبت کرنے والا بن جاتا ہے جبکہ اس کی وہ الجن ختم ہوتی ہے اس کو ایک کردار ملتا ہے کہ غالب ہونے کے باوجود ان کے پاس قیدی ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مجھ پر ظلم نہیں کرتے تو ان سے بڑا اور بہتر انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا ان ساری چیزوں سے ہمیں جو محسوس ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت آپ کی اللہ تعالی نے فرمائی ہے اور آپ کے ماحول نے فرمائی ہے اور آپ کے دادا نے آپ کے چچا نے آپ کی والدہ نے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہا پر رحمت بن کر تشریف لائے تھے مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک اونٹ کے بارے میں ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے تو ایک اونٹ لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے باولہ ہو گیا یعنی جیسے پاگلپن کا دورہ پڑتا ہے ایسے اونٹوں پر بھی دورہ پڑتا ہے اور اونٹ بہت منتقیم مزاج جانور ہے جب وہ باولہ ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک کر سکتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ منتشر ہیں اور خوفزدہ ہیں تو آپ نے اس اونٹ کو اپنے پاس بلائے اور اونٹ آپ کے پاس آکے اپنے سر کو آپ کے قدوں پر رکھ دیتا ہے یہ منظر سب کے لئے حیران کن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سرکس جنوں اور انسانوں کے ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ مجھے تو وہ پتھر بھی یاد ہے آج تک مکہ کے اس راستے میں مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے جب بھی میں اس کے آس پاس سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا یعنی ساری کائنات پہچانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں نہیں جانتا یا نہیں پہچانتا یا نہیں ماننا چاہتا تو یہ انسان ہے یا سرکس جن ہے اور انسانوں کے اگر بات کی جائے تو انسانوں کو اللہ نے بہت سارا شعور فاہم ادراک دیا ہے لیکن سامنے کی حقیقت وہ نہیں پہچان پاتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آئے گا اسی طرح ایک اور میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ فتہ مکہ کے فوراً بات کی ہے جب آپ تواف کر رہے ہیں بیت اللہ کی تطہیر ہو چکی بیت اللہ صاف پاک کیا جا چکا تو اب نو مسلم بھی آپ سے اقائد مسائل سیکھ رہے ہیں مختلف لوگوں سے اور ظاہر ایک گہمہ گہمی ہے تو ایسے میں آپ اکیلے تواف کر رہے ہیں تو ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ تواف کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ دل میں کیا ارادہ لے کے آیا ہے کتنا برا ارادہ لے کے آیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا ہے آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں اور اپنے اضافی کپڑوں کے اندر تلوار کو چھپا کر لائے ہیں آپ کے ساتھ تواف کر رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ تو جب آپ نے پوچھا کہ فضالہ ہو تو اس نے کہا ہاں میں فضالہ ہوں فرمایا کس نیت سے آئے ہو اس نے ٹال مٹول سے کام لینا چاہا کہ میں اچھی نیت سے آئے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تم بتاؤ گے یا مجھے علیم و خبیر بتا دے یعنی اگر تم نے بتاؤ گے تو ارشوالہ مجھے اگاہ کر دے گا اور ارشوالہ نے تو اگاہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ایک دشمن چل رہا ہے اور وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے ذرا اس سے متوجہ ہوں اور جیسے ہی آپ نے ان کی چوری پکڑ لی فضالہ کی اور یہ پتا چل گیا کہ وہ اسی نہیں ہے صرف تلوار بھی ان کے ہاں سے برامد ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور پھر وہی فضالہ ہیں جو اس مشن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تائب ہو جاتے ہیں اور اپنی توانائیاں جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کرتے ہیں ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سنگین دشمن اور سنگین طور پر آپ کی قتل کے درپے شخص کو بھی معاف کر دیا تو ہمیں بھی کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا ہم بھی کردار اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں ہم بھی یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ہمارے پاس جو واحد راستہ ہے وہ آپ کے اخلاق کو چننے کا ہے ہم نرم دل ہو جائیں ہم نرم زبان ہو جائیں ہماری زبان سے کچھ کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم ہمارے ہاتھ سے کچھ کوئی تکلیف نہ پہنچے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی لوگوں کے ساتھ نرمی فرمائیں لوگوں کے ساتھ محبت کریں لوگوں کے ساتھ ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائیں جو مصیبت زیادہ ہیں ان کی مصیبت میں ان کے ہم نوا بنیں تو یہ سب خوبیاں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ودیت کرنا ہیں اگر آج بھی مسلمان ایک ایسا شاندار معاشرہ چاہتے ہیں تو بہرحال انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی اور آپ کے لڑکپن کی زندگی اور آپ کی محفوظ ترین زندگی کی طرف جانا پڑے گا اور ان مقاصد کو تیہ کرنا ہوگا جو مقاصد رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ سومپ کر گئے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ان اہداف کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو ہم یا ناصر ہو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ